اسلام علیکم ایورس کیسے ہیں آج میں جبل نور کوئیٹا پر موجود ہوں اور جبل نور کوئیٹا سے آپ کو کچھ مناظر دکھا رہا ہوں آج کی ویڈیو نیو شاندار روڈ بولٹ بس کی ویڈیو ہے جو کہ کوئیٹا سے کراچی تک کی ویڈیو ہے روڈ بولٹ بس پاکستان میں ہی لاہور کے بس بوڈی میکرز نے بنایئے اور بہت خوبصورت اور پیاری بس ہے اس کے فیئر کی ڈیٹیل ون سائٹ فیئر اس کا پچیس سو روپے اور فیئر میں مزید کچھ سہولت نہیں دیتے کھانا وغیرہ نہیں کیا اس کے اندر شامل کھانا اگر آپ کو اپنا پرچیز کرنا پڑتا ہے یہ جبل نور بائی پاس پر بس اس کے مختلف ٹرمینل ہیں جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ بس کا ایک سٹیریئر ہے فرنٹ سے اس کا بیو کچھ ایسا ہے اور بہت ہی زبردست لک ہے فرنٹ سے اور اس کا جو شیپ ہے وہ ڈائنمک شیپ ہے فرنٹ لائٹس بہت ہی خوبصورت اور پیاری لگی مجھے یہ بیک کا بھی ہوئے بیک بھی بہت خوبصورت اور پیارا بنایا ہے انہوں نے بہت خوبصورت اور پیارا بنایا ہے بہت خوبصورت اور پیارا بنایا ہے در جی علیہ مجھے موسیقی بس کا انٹیریر بہت ہی خوبصورت ہے یہ بس 27 سیٹر بس ہے اور بس کی سیٹ کافی لیجزی ہے اور یہ سیٹ ایڈجسٹیبل نہیں ہے بلکہ فکس ہیں آپ ان کو ایڈجسٹ نہیں کر سکتے مزید ریکلائن بھی نہیں ہو سکتے اور اس حالت میں بھی یہ بہت اچھی اور پرفیکٹ ہیں کمفرٹیبل ہیں آپ کو انگیو پر بیٹھ کر تھکن کا احساس نہیں ہوتا میں نے تس گھنٹے بس میں ٹریول کیا ہے اور جب میں کراچی پہنچ کے اترا تو مجھے بلکل بھی تھکن کا احساس نہیں تھا تو دیکھنے میں اگر آپ یہ سمجھیں کہ ریکلائن نہیں ہو سکتی ہے جس نہیں ہو سکتی تو شاید آدمی تھک جائے تو ایسا نہیں ہے یہ ہینو کازے کی تیسس پر گاڑی بنائی گئی ہے یہ اس کا بس انٹریئر آپ نے دیکھ لیا اور اس سے آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ ہر سیٹس کے پیچھے ٹیب نہیں ہے اور سی طرح بس میں چارجنگ کا سسٹم بھی نہیں ہے اور وای فائی بھی مجھے بس میں نہیں ملا تو یہ چیزیں آپ ذہن میں رکھئے گا ٹوئنٹی فائی فنڈیڈ اس کا فیر ہے اور سہولیات اس کے ساتھ کوئی ایکسٹرا نہیں ہے یہ کا ڈپارچر کا ٹائم دس بجے تھا گاڑی دس بجے کر سات منٹ پر روانہ ہوئی جبلے نوٹ سے اور یہ سریاب روڑ کی طرف نہیں جاتی بلکہ ڈائریک بائی پاس سے ہوتی ہوئی یہ لگ پاس کے ٹول پلازا کے پاس نکلتی ہے لگ پاس ٹول پلازا سے ویسٹن بائی پاس والا یہ رستہ اختیار کرتی ہے اور یہ سٹی کے اندر نہیں جاتی ڈائریک بائی پاس یہ جبلے نوٹ پر موجود کچھ ٹرمینل ہیں جن میں سپر مختر صدا بہار عظیمداد کے ٹرمینل یہاں پر آپ کو نظر آ رہے ہیں سامنے جو ٹرمینل ہے کورنر پی عظیمداد کا اس کے برابر میں صدا بہار کا ٹرمینل ہے یہ ایر باس کی گاڑی آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ بھی شاید کراچی جا رہی ہے سامنے پہاڑ چونکہ کوئٹا ایک بات یہ جو کہ پہاڑوں کے دامن کے اندر ہے تو کوئٹا کے چاروں طرف پہاڑی پہاڑ ہے یہ الازیز کا آفیس تھا اور اس طرح تھوڑا سا آگے جائیں گے تو المنیر سلیپر بس کبھی آفیس نظر آئے گا آپ کوئٹا کی سا آئے گاڑی پہاڑی 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 ایر بس کبھی آفیس ہے موسیقا 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 پہاڑوں کے دامن میں گھرا گویٹا شہر آپ کے سامنے ہیں ویسٹرن بائی پاس سے گویٹا شہر کے ایک منظر موسیقا 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 ویسٹرن بائی پاس پر یہ راستہ کویٹا سٹی کی طرف جا رہا ہے اور کویٹا سٹی پہاڑوں میں کھرا ہوئے وہ بھی آپ کو واضح اور کلیر نظر آ رہے ہوں گے رات کو یہ بھی شاید آپ کو نظر نہ آتا اور یہ پہاڑ خوشک پہاڑ ہے سبزہ اپسائن کے اوپر نہیں ہے پیٹا میں اتنی گرین جی نہیں ہے خوشک علاقہ ہے موسیقا موسیقا سامنے سائن بوٹ پر کراچی 678 خوشدار ایک سو تیس کلومیٹر مینشن تھے ابھی ویسٹرن بائی پاس کا اختیام ہونے والے ہیں ویسٹرن بائی پاس یہاں پر ختم ہوتا ہے وہاں سے اگر آپ لیفٹ پر جائیں گے تو کوئٹا سیٹی آ جائے گا یہ سامنے آپ کو روڈ بھی نظر آ جائے گا جو کوئٹا سیٹی کی طرف جا رہے ہیں اور اگر آپ رائٹ کی طرف جائیں گے تو یہ کراچی کا روڈ ہے جو کہ لگ پاس ٹول پلازا کی طرف جاتا ہے موسیقی 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 ہمیں رابس 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 ٹو ہمیں چلا راتی آپ کا مجھول怎么了 لیشکا ایک منٹ ہائی مرحبا 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 جہاں لگ پاس ٹانل ختم ہوگی وہاں پر ایک چیک پوسٹ ہے جہاں پر چیکنگ کی جاتی ہے مسافروں کی بس اندر ساہر رکھیں یہ ہم چیک پوسٹ پر پہنچ چکے ہیں دس بیچ کر ایک آن منٹ ہو رہے ہیں اور اس چیک پوسٹ کے بعد چلا گئے آپ کو مزید دکھائیں گے مرحبا ہم bour ruralude مرحبا آہ مرحبا 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 فوق موسیقی 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 گیارہ بچ کر دس منٹ ہو چکے ہیں ہم مستونگ پہنچ چکے ہیں اور مستونگ کا جو ایریا یہ کوئٹہ کے قریب ہی ہے درمیان میں بس آپ یوں سمجھے کہ لگ پاس کا پہاڑ آ جاتا ہے ٹول پلاس آ جاتا ہے اور اپنے زیادہ فاصلہ نہیں ہے ایک گھنٹہ میں جبل نور سے مستونگ تک پہنچنے میں لگا ہے مستونگ پہنچنے میں ہمیں اسے ایف کی ڈائیو بس بھی ملی یہ کھڑی ہوئے ڈائیو ڈبل گلاس نیو ٹوینٹی ٹوینٹی ون موڈل ہے کھڑی ٹوینٹی ونگ ہو چکے ہیں ہے نیو ٹک جسود ڈبل ڈ вспđید ڈبل 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 ، ملتا ہے 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 اگل ایک ایک ایکسیڈنٹیٹ ویسے میں نے سوچا آپ کو اس کی پکچر بھی دکھا دوں بڑا بڑا ایکسیڈنٹ ہوا پڑا ہے اس کا اور اسی طرح یہ ایک ایک ایکسٹینٹیٹ ٹرادر پڑا ہوئے ہیں یہ بھی آپ دیکھ لیں کہاں گیا ہوئے ہیں اور بری حدت اس کی جو ہی بھی پڑی ہے پیٹا کے میدانی اور پہاڑی علاقے دونوں کی خوبصورتی آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے ایک بڑا میدان ہے پھر سائٹ پہ چھوٹے چھوٹے پہاڑی سلسلے چلے ہیں چھوٹے پہاڑی علاقے دونوں کی خوبصورتی آپ دیکھیں گیرہ بچ کر تریادیس منٹ ہو رہے ہیں ہم منگچر کے ایریے میں ہیں اور ابھی آگے ایک ایف سی کی چیک پوسٹ آنے والی ہے بچ کرتے ہیں ایف سی کی تک پوسٹا موسیقا ایف سی کی چیک پوست سے تین چار منٹ کا ٹھول کیا تو مانگچر کہہ لیا آگیا یہ مانگچر کہہ لیا ہے موسیقا مجھے مجھے ساری جیسے کچھ مجھے مجھے آئی ڈال آئی موسیقی 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 اگر میں کہیں غلط تو آپ مجھے کمنٹس بار میں بتائیں اور اٹھائیس منٹ کی ویڈیو ہو چکی ہے میں اس ویڈیو کو یہاں پر ختم کرتا ہوں نیکسٹ پار پر ملاقات ہوگی تب تک کیلئے اللہ حافظ